اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہلین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد اور مہدر وآلہ محمد بعد ما مولیت ظلمن مجورہ واللعنت الدائمت ولا اعدائم للا يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتن من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعسیر ومیم بالخیر وقال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان چیزوں سے کہ جو خدا کے عذاب کا سبب بنے یا خدا کی ناراضگی کا غزب کا سبب بنے اس سے اپنے نفس کی حفاظت کا نام اپنے نفس کو بچانا یہ ہے تقویہ کا معنی اور مفہوم جو اور اس لغت کی اعتبار سے اور اسطلاع میں جو عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے نافرمانی سے بچانا اس طرح کی جو واجبات ہیں اس کو انسان انجام دے بجا لائے اور جو محرمات ہیں منہیات ہیں جن سے خدا نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جو ہے یہ تقویہ کا مفہوم ہے اور یقینا یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے درجات ہیں اس کے مراتب ہیں جس طرح عدالت کے مرتبے ہیں عدالت شخص عادل کا بھی معنی تقریباً ہوئی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے عادل جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں یا جس کے سامنے طلاق دی جاتی ہیں یا جس میں شہد کی تقلیق کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے عدالت اور عادل کا معنی کہ وہ حرام کام سے اپنا آپ کو بچاتا ہو اور واجبات کو انجام دیتا ہو یا عادل ہے اس کے بچے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مرتبہ ہے اس کے مراتب ہیں کہ تقویہ جو ہے ہم نے پچھلی تقریب میں یہ بتایا تھا کہ اس کی دو قسموں ہوتی ہیں یا جو ہے انسان جو اپنا آپ کو بچاتا ہے اور تو وہ اس طرح کہ ایک ضعیف تقویہ اس لحاظ سے کہ اپنے اس جگہ پہ نہ جائے انسان کہ جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں اپنا آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ اس کو اتنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے کہ اگر وہاں جائے گا اس کو اپنے در ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو حرام میں مقتلح ہو جاؤں گا گناہ میں مقتلح ہو جاؤں گا وہ اپنا آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور غاروں میں چلے جاتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں میں کل لوگوں سے ملنا جنا نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے ملیں گے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لی سکتے ہیں اور ایک پیشتہ وہ مثال کی دی تھی جو کچھ لوگوں کے بارے میں عرفہ کے بارے میں بیان کہ جاتا ہے کہ وہ اپنے زبان کو بچانے کے لیے پتھر رکھ لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ ایک تک لیکن ایک تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ایک طاقت ہے ایک نورانیت ایک ملکہ ہو کہ جو انسان کو گناہ سے بچا ہے ایک قوت ہے ایک پاور ہے ایک طاقت ہے اور وہ چیز انسان کو گناہ سے بچا کے رکھتی وہ لوگوں میں رہے لوگوں میں نہ رہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر اس کا جو باطن ہے وہ بڑا مضبوط ہے بڑا نورانی ہے اس نے اس کو خدا کیے نافرمانی سے بچا کے رکھا ہوا جس کو جو تقوی جس کی ہم نے تعبیر دو تین دلیلیں بھی دیتی ہیں اس میں سے ایک امیر الممنین علی جبن علی طالب علیہ السلام انہوں نے تعبیر کی تھی کہ تقوی کیا ہے دار و حسن عزیز کہ یہ تقوی ہے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے ایک مضبوط اور محکم پناہگاہ ہے اور جو فسق و فجور ہے ایک چار دیواری ہے ایک ضعیب سی کمزور سی کہ ہوا چلے تو بالکل گر جائے کہ جو جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتی اس کو بچاتی نہیں ہے یہ فسق و فجور ہے لیکن تقوی وہ ایک مضبوط قلعہ ہے یا بعض خطبے میں یہ تقوی کہا کہ سپر ہے ایک ڈھال ہے جس سے انسان دفاع کرتا ہے یہ تقوی تو جہرحال اب یقیناً یہ چیز جو انسان کے اندر تقوی ہے یہ مشقت سے آتی ہے ریاضت سے آتی ہے انسان بعض اوقات گناہوں میں مقتلع ہو جاتا ہے دنیا کی محبت اس کے قلب کو جو ہے آلودہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے غفلہ تاری ہے وہ گناہوں کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے اندر تقوی نہیں آتا نورانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کیلئے انسان مشقت کرتا ہے اور پیٹس کرتا ہے تو وہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے انسان اگر فسق و فجور میں مبتلا بھی ہو جائے تو بھی متقی بن سکتا ہے کیونکہ انسان کے پاس ایک قوت ایک تعور ایک پاور ہے اس کو کہتے ہیں قوت ارادی ویل پاور جو ہے وہ انسان کی جتنی مضبوط ہوگی انسان متقی ہوگا پریزگار ہوگا آپ جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ بھئی مجھے روزہ رکھنا ہے جتنی بھی گرمی ہو جتنا بھی ہو جتنا بھی ٹمپریچر آئی مجھے روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ آپ نے ارادہ کر لیا ہے مضبوط ارادہ آپ کو ارادہ ہوگے تو مجھے نماز صبح کے نماز مجھے قضا نہیں کرنی یہ نماز پڑھنی جب آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو آپ اٹھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آنکھ کھڑ جائے لیکن جب آنکھ کھل گئے تو فاروڑ رڑی آتے ہیں جب کمبل کو پھیک دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ انسان کی باطن اس کو ابھار رہی ہے خدا کے نمہرمانی سے بچا لیے تو یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے ریاضت سے مشقص سے انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں کم ہو کبھی کسی میں زیادہ ہو بہرحال تو انسان کو جو تقویہ حاصل ہوتا ہے وہ ریاضت سے حاصل ہوتی ہے مشقص سے حاصل ہوتی ہے تو حضیرین امترم تقویہ کے بڑی پھر ہماری حدیث بھی ہم نے بیان کی تھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑے اثرات ہیں دنیا میں بھی اس کا اثر ہے اور آخرت میں بھی اس کا اثر ہے بعض آیت میں کہ کہ اگر یہ اہل قرآن والے یہ مکہ والے یا قریہ کے لوگ اگر ایمان لے کے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم آسوان سے برکات کے دروازے کھول دیتے آسوان سے برکات کی بارشیں ہوتی جو انسان کو گناہ سے بچاتی یعنی جو انسان کو دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں تو یہ برکات کے دروازے کھلنے آسوان سے دروازے کھلنا کس پر متفرع ہیں یعنی متوقف ہے کہ انسان تقویہ اختیار کرے یہ قریہ کے لوگ قوہ کے لوگ یہ شہر کے لوگ اگر تقویہ اختیار کریں گے اور ایمان لے کے آئیں گے تو آسوان سے برکات نازل ہوگی ازیر اپتر ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس تقویہ کے ہم مانا ہے وہ ہے ورہ واؤ رے این کہ ظاہراً جو ہے ورہ کا مانا بھی وہی تقویہ کا مانا ہے پریزگاری جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے خاص ہو یہ ورہ یہ انسان صبحات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے لکھیں یہ ورہ لیکن جہاں ورہ ہے تو وہاں تقویہ ضرور ہے پریزگاری تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے تقویہ اور ورہ بہت روایات ہیں بہت سے آیات روایات میں بھی ہیں کہ ورہ کہ انا امام محمد باقر علیہ السلام اللہ علیہ السلام انا اشد عبادت الورہ اصول کافی کے روایت ہے کہ جو شدید ترین عبادت ہے سخت عبادت اشد یا شدید اور سخت ترین عبادت الورع ورہ پریزگاری ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے یہ شدید ترین عبادت ہے اور برحال زمانہ غیبت کا ہے غیبت میں آپ کو پتا ہے کہ زمانے کا امام پردہ غیبت میں اور اگر ایک دن ظہور ہوگا پوری کائنات میں جو ہے خدا پوری زمین پہ روح زمین میں عدل و انصاف ہوگا اور پوری روح زمین میں کلمہ توحید کا بول بالا ہوگا اور اشدو انہ امیر الممین کی آزانوں کی آوازیں آئیں گی لیکن ابھی زمانہ غیبت کا ہے اب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی بنے جائیں تو برحال یہ فوج ایک بڑی یعنی آپ سمجھ لیں ایک بین الاقوامی فوج ہے یہ کہ جو پورے روح زمین میں نقلا بربا کرے گی اس کی بھی کوئی شرائط ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جمان ہو نہیں انسان اگر عمر رسیدہ بھی ہے تو وہ بھی اس فوج میں شامل ہو سکتا ہے تو اس میں ایک روایت ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ظاہرین بیہار علمات میں کہ منصر رہو منصر رہو ایکونا من اصحاب القائم علیہ السلام جو چاہتا ہے جو خوش ہے اس بات پہ کہ وہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے والے سے قائم امام زمان علیہ السلام ان کی اصحاب میں سے ان کے ساتھیوں میں سے تو کیا فرمایا چھٹے امام نے تو اس کو چاہیئے فَلْيَنْتَوِرْ تو پہلا کام اس کا کیا ہے انتظار کریں دل پڑے محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام تو فَلْيَنْتَوِرْ مَنْسُرْ رہو اَنْ يَكُونَ مِنْ اصحاب القائم جو چاہتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ ہمارے قائم کے اصحاب سے تو پہلا کام اس کا ہے انتظار کریں وَلْيَنْتَوِرْ فَلْيَنْتَوِرْ انتظار انتظار برا لے یہ ایک الگ موضوع ہے انتظار کریں اور دوسرا جو کام ہے وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعَ وَمَحَاسِنْ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَوِرْ اور دو کام کریں ایک یہ کہ عمل کریں وَرَعَا کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ تقوی کے ساتھ وَمَحَاسِنْ الْأَخْلَاقِ اور حسنِ اخلاق کے ساتھ امال کی اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے باطن اس کا اچھا ہونا چاہیے اس صرف اخلاق کی نہیں کہ انسان سلام کرے اور یہ بھی اخلاق ہے لیکن اصل چیز اس کی جو اندر کی صفات ہیں جو بری صفات ہیں وہ اچھی ہوں تو یہ دو کام کریں وَهُوَ يُمْتَوِرْ تو وہ منتظر ہے انتظار کریں تو کون امام الزمان علیہ السلام کی سپاہیے میں فوج مشابر ہوگا جو وَرَا کے ساتھ عمل کرے گا جو تخوی کے ساتھ عمل کرے گا فوج ہے اور پاکزان کی فوج ہے جو ہی فوج ہے اس کی شرائط ہے تو جب اگر کوئی شخص چاہتا ہے امام الزمان علیہ السلام کی اصحاب تو ان کی سپاہی میں سے ہو تو اس کو چاہیے وَرَا کے ساتھ عمل کریں پریزگاری ہے بچائے آپنا آپ کو نافرمائی سے بچائے تو وَرَا یہ سبب ہے کہ انسان امام الزمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو جائے ازیاد امترم تو یہ برحال فضیلت اپنے جگہ لیکن یہ وَرَا جو ہے کیسے انسان جو ہے وہ حاصل کرے یا وَرَا کیسے کونشس وَرَا متورع ہے وَرَا کے ساتھ عمل کرنے والا ہے تو دو روایت ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے اصول کافی کی روایت اور یہ حدیث قدسی میں سے کہ قال اللہ عز و جل کہ ابن آدم اسطنب مِمَّ حَرَّمْتُ عَلَيْك تَكُن مِنْ أَوْرَعِ النَّاس کہ بنی آدم اے آدم کی بیٹوں اے آدم کی اولاد ان کاموں سے اپنا آپ کو بچا کرو اسطنب اسطناب کرو بچو کس سے مِمَّ حَرَّمْتُ عَلَيْك جو کام میں نے تم پر حرام کیے جو حرام کام میں نے قرار دیا اس سے اپنا آپ کو بچا کر رکھو تو تَكُن مِنْ أَوْرَعْنَاس تو تم پریزگاروں میں سے ہو جاؤ گے تو انسان پریزگار کب ہوتا ہے اس روایت کے مطابق جب انسان حرام کام سے اپنا آپ کو بچا کر رکھ بچائے حرام کام سے تو یہ ورآن ناس ہو جائے ورآن ناس ہے یہ میرے خور نہیں ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ میں تو صرف جو پڑا ہے میں نے وہ نقل کر رہا ہوں یہ جو صفت تقوی ہے میں اسے آری ہوں لیکن میں نقل کر رہا ہوں یہ تو خدا کا حدیث قدسی ہے یہ ان کا خدا کا قول ہے اور ایمانِ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو آپ بھی خدمت پیش کر رہا ہوں اقوال آپ جو ہے انوار ہیں اور آپ کا قول جو ہے نورانی ہے قولکم نور ورشتکم کہ آپ خود نورانی ہیں اور آپ کا قول جو ہے وہ نورانی ہے یہ آپ کا قول ہے کہ جو مردہ دلوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے تو یہ آپ کی خدمت میں یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ بنی آدم اس حدیث قدسی جو اصول کافی کی کہ اپنا آپ کو ان چیزوں سے بچو کہ وہ جو حرام کر رہا ہوں اور ایک دوسری روایت یہ بھی چھٹے امام کی ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے یہ بھی اصول کافی میں کہ سعالتو آبا جعفر رابی کہتا ہے کہ سعالتو آبا جعفر ان وراء الناس ان وراء من الناس کہ کون جو وراء کا مالک کون ہے وراء سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ الَّذِي يَتَوَرَّوْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّوَ جَنْ وراء کا مالک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محارمِ خدا سے بچا کے رکھے تو مین چیز جو ہے وہ انسان ان کاؤں سے بچا ہے جو حرام کا وہ ڈر لگے اس کو دل میں اس کی خوف ہو یا خوشیت ہو ایک نورانیت ہے نا وہ اس کو ڈر لگے کہ پتہ نہیں ہے میں نے یہ کام میرا کام پتہ نہیں صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ہے اصل میں یہ نورانیت ہے انسان کو کہ جو انسان کو بچا کے رکھتی ہے یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ناراض ہو جائے مجھ سے خدا کے نافرمانی ہو جائے یہ چیز جو ہے نا ملکہ یہ نورانیت ہے کہ جو انسان اگر یہ مالک ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ مِنْ عَوْرَعِ النَّاس یہ لوگوں میں سے عورا ہے یہ عوراون ناس ہے یہ متقی و پریزگار ہے تو حضیران امترم یہ چیزیں انسان کو ایک دم حاصل نہیں ہوتی جو ہے اس کے لیے انسان کو ریاضت کرنے پڑتی ہے تو کیا اب ہماری یہ بیعث بس آخری نقطہ یہ اس پہ کہ کیا کرے کہ جو ہم متقی ہو جائیں پریزگار ہو جائیں عوراون ناس ہو جائیں مثال کے طور پہ کہ جو اشد العبادت ورا ہے اور جو اصحاب قائمے سے ہونا چاہتا ہے وہ ہے ورا کے ساتھ عمل کرے تو یا بعض روایت میں ہے کہ اپنے دین کو بچاؤ اتقو اللہ وصولو دینکم بالورا یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے چٹ امام علیہ السلام اپنے دین کو بچاؤ ورا کے ساتھ تو کیا ہے ورا کیسے حاصل ہو تو حضیران امترم بہت سے ازباب ہیں اس کے بہت سے ازباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک جو چیز ہے جو چیز انسان کو ورا کا سبب بنتی ہے وہ ہے فکر کرنا تفکر کرنا بڑی فضیلت ہے فکر کرنے کی بعض روایات میں ایک گھنڈے کی جو فکر ہے وہ نماز شب پڑھنے سے بہتر ہے یعنی مثلا اس طرح مفہوم ہے روایت کا بارہ تو یہ جو تفکر ہے یہ غور و فکر یہ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان جو ہے متقی ہو پرہزگار ہو ورا حاصل کرے اس کو غور و فکر کرنے سے امام الرزا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ اللہ کہ لیست لیست العبادو تو کسرت 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 السلاة والسیاہ یہ عبادت فقط یہ دیں گے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے انسان وہ بھی عبادت ہے لیکن یہ فقط نہیں ہے والعبادت تو عبادت کیا ہے تفکر فی فی عمر اللہ کہ عبادت کیا ہے انم العبادت تو اتفکر فی عمر اللہ عبادت یہ ہے کہ انسان عمر الہی میں ذات الہی میں نہیں عمر الہی میں اس کے جو عمر ہے اس میں انسان غور فکر کرے تفکر کرے ہی عبادت ہے یہ چیز ہے انسان اگر تفکر کرے تو انسان دیکھیں انسان گونا جو کرتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے غافل ہو جاتا ہے قیمت سے غافل ہے خدا سے غافل ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ملمبس ہو گیا ہے دنیا کی آلوگی میں جو ہے وہ ملبس ہو گیا ہے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے لیکن اگر متوجہ ہیں متنبع ہیں متوجہ ہیں اور غافل نہیں ہیں تو عمر الہی میں برحال معصول تو نہیں ہوگا لیکن گناہ سے بچے گا پریس کرے گا ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام یہ بھی اس نے کافی کی روایت کہ آپ نے فرحا انت تفکر یدعو الیلبر والعمل بیدی بالکل واضح کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی جو تفکر ہے یہ غور فکر ہے یہ کیا ہے انسان کو دعوت دیتی ہے انسان کو ابارتی ہے نیکی کی طرح نیک کام کے طرح اچھائی کی طرح بڑے کام سے بچانے کے طرح بر کے طرف لے جاتی ہے کیا غور فکر کرنا تفکر کرنا والعمل بھی اور نیک کام کو انجام دینے کے طرف ابارتی ہے انسان کو یہ انسان جب غور فکر کرتا ہے سوچتا ہے اپنے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں کس حالت میں ہے اور اس کا آخر میں کیا ہوگا اول کیا ہے آخر کیا ہے خدا کے عامر خدا کے عامر میں کیا ہوا انہوں گا کہ جو بڑے قدرت کے مالک تھے کیا ہوا انہوں گا کہ جو بڑے مال اور دولت کے مالک تھے آج کہاں ہیں مقبستان میں ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اگر کوئی چیز ہے تو انسان کا اپنا عمل ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ ہے یا اگر اچھی اولاد ہے تو وہ اولاد ہے جو انسان جو چلا جاتا ہے تو وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کی فاتحہ کرتی ہے نیک عمل کرتی ہیں وہ ہے اور اگر اولاد بھی نہیں ہیں یا اگر اولاد ہے تو سالح نہیں ہیں اگر فاسق و فاضر ہیں خدا نخواستہ تو آپ بتائیے اس انسان کے کیا ہے انسان دوسروں کے رحم و کرم یہ چیز غرف کرنا فگر کرنا یہ انسان اس پر غور کرے تو وہ چیز امیر المحلی نے فرمایا کہ نیکی کی طرف وہ بھرتا ہے نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے جیس تفکر کرنا اور فکر کرنا بس ایک روایت اور آپ کی زیمت تمام ایک شخص آیا جاء رجل الہ حسن ابن علی علیہ السلام ایک شخص آیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی امام حسن ابن علیہ السلام المواعد العددیہ میں یہ روایت ہے یہ امام حسن علیہ السلام سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور امام سے بھی جائے رہنی نقل ہوا ہے لیکن جو میں آپ کی خدمت میں میان کر رہا ہوں وہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسن مجتبہ اقل اقل کل کیا کہنے یہ حضیر مطلع جوانان جنت کے سردان ہے امام حسن کیا کیا فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرائد سمتیں لو کان العقل رجلن اگر عقل ایک انسان کی صورت میں آئے مجسم ہو کے ایک انسان کی صورت میں آئے لکان الحسن تو وہ میرا بیٹا حسن ابن علی ہوگا یہ امام حسن مجتبہ اقل کل ہے امام حسن مجتبہ تو ایک شخص آیا ہے امام کے پاس کہا کہ یا ابن رسول اللہ انا رجلن آسن لا صبر لی عن الماسیت فعذنی بموعظت یا ابن رسول اللہ میں ایک گناہگار آدمی ہوں مجھے گناہ سے صبر نہیں آتا ہے میں گناہ سے بچتا نہیں ہوں بڑے موقع جہاں موقع ہے گناہ گا میں سلپ ہو جاتا ہوں مجھے بچتا نہیں مجھے صبر نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے میں اپنا آپ کو بچاتا نہیں ہوں گناہ کر جاتا ہوں میں زبان زبان بڑی خطرناک چیز ہے چھوٹا سا پرزہ ہے لیکن کتنی گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں انسان زبان سے ہاتھ سے پہن سے مجھے گناہ پہ صبر نہیں آتا ہے بچتا نہیں ہوں میں آپ آپ فرزند رسول ہیں آپ مجھے کوئی مععزہ فرمائیے کہ اس کی تاکہ اس کی وجہ سے میں گناہ سے بچوں تقوی اختیار کروں بچوں ورا کیسے ورا حاصل کو روپایا لیں لیکن جو عربی عبارت پڑھوں گا وہ روایت ہیں باقی میری طرف سے ہیں مفہوم الفاظ میرے ہیں مجھے باز و نسیت کیجئے کہا اچھا کہا کہ اپنے صبح بچوں کے لئے بزرگ تو جانتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے لئے اپنے اف ال خم ستا اف ال خم ستا ور نب ما شیطا کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں گناہ پہ سبر نہیں آتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے واز و نسیت کر اچھا کہا کہ پانچ کام کرو اگر پانچ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے وز نب ما شیطا جو تم چاہو گناہ کرو البتہ یہ گناہوں کی دعوت نہیں ہے نعوذ باللہ منظر کے امام نعوذ باللہ کوئی گناہ کی دعوت ہے نہیں یہ جھنجوڑ ہے اس کو غافل ہے نا وہ شخص گناہ کے سبر نہیں آتا ہے تو اس کو جھنجوڑ آئے امام میں یہ کام کر سکتے ہو نا تو ٹھیک کرو پھر گناہ اگر نہیں کر سکتے تو اس کو مضل پر تمہیں حق نہیں اجازت نہیں گناہ کرنے کی یہ کام کر سکتے ہو تو کرو پہلے جیس کیا ہے لَعْتَا كُلْ رِزْقَ اللَّهُ وَدْدِ مَا شِتَانُ کہتے ہو گناہ میں سبر نہیں آتا ہے اچھا تو اللہ کا رِزْق مت کھاؤ جو گناہ کرنے کرو مجھے یہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی رِزْق ہے کے لئے انسان کھاتا اپنا رِزْق کھاتا ہے جو کھاتا ہے وہ خدا مطال کی طرف سے ہے خدا کا رِزْق تو تم کہہ تو وہ گویا کہ مجھے گناہ کے سبر نہیں آتا ہے گویا تم گوڑ نہیں کرتے کہ تم کس کا رِزْق کھا رہے ہو تمہارے اندر طاقت کس کی ہے یہ جو تمہارے رگوں میں خون دوڑ آئے یہ تو طاقت ہے یہ طاقت کس کی ویاسے ہے یہ کس کا رِزْق کھا رہے ہو یہ تم خدا کا رِزْق کھا رہے ہو اور خدا کا رِزْق کھا رہے ہو اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو اسی کی معاصیت کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے گناہ کے سبر نہیں آتا ہے خبردار اللہ کا رزق مت کھاؤ ہاں اگر تم غیر خدا کا رزق کھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے یہ تو ناممکن ہے کہ انسان غیر خدا کا رزق ہے جو کہتا ہے وہ خدا مدرمتال کا رزق ہے تو انسان غور کرے گئے گھنا کر رہا ہے اگر رزق کھا رہا ہے خدا کا اور نافرمانی کر رہا ہے خدا کی تو اجائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے انسان سوچے ہیں خدا کا رزق کھا رہا ہے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے یہ پہلا یہ پہلا فیل ہے اور دوسرا فیل میں کہے ہیں وَطْلُبْ مَوْزِعَاً لَا يَرَاكَ اللَّهُ وَدْنِ مَاشِتَا ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا رہا تم خدا کے حضور نہ ہو خدا تمہیں دیکھنا رہا جہاں کے وہاں جا کے اس جگہ پہ جاؤ اور وَسْنِ مَاشِتَا جو کرنا ہے جو لکر ہے کوئی جگہ کہ جہاں انسان کو خدا نہ دیکھ رہا ہو آقای خمینی کا بڑا اچھا کول ہے کہ ان عالم در محضر خدا یہ جو پورا عالم ہے نا یہ کس کے حضور میں ہے یہ خدا کے حضور میں ہے ہم خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں تو خدا کے حضور میں خدا کے محضر میں انسان گناہ نہ کرے اب کسی بڑے کہ آپ پاس جاتے ہیں کسی حیث اللہ کے پاس جاتے ہیں بڑے سمٹ جاتے ہیں آپ کو اپنی زبان پہ اپنے ہاتھ پہر پہ پوری پوری توجہ ہوتی کہ کوئی ایسی چیز نہ کہ کوئی بیٹھ دی ہو سکتی ہے اچھی بات نہیں ہے آیت اللہ بیٹھا ہوئے بڑا آواز ہیں عزیانہ محترم جو خدا کے پوری کائنات خدا کے حضور میں ہے انسان سوچے تو سے تو گویا امام احسان علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ شخص تُو کہتا ہے کہ مجھے گناہ پر صبر نہیں آتا ہے کس کے حضور میں ہے تُو تو خدا کے حضور میں ہے تو خدا دیکھ رہا ہے تجھے تو خدا کے حضور میں ہے تو گناہ نہ کر تو دوسری چیز یہ ہے اور تیسری چیز کہ اگر یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بھئی گناہ کر لو کہ اخرج من ولایت اللہ وَضْنِ مَا سِلْتَان نکل جاؤ ایسی یعنی خدا کی سلطنت سے بعد نکل جاؤ ولایت اللہ سے نکل جاؤ خدا کی سلطنت خدا کی حکومت سے نکل کے کسی غیر خدا کی حکومت میں اور سلطنت پہ چلے جاؤ وہاں جا کے جو تمہیں کچھ کرنا ہے تو کر لو تو کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا ہے جب انسان میں انسان سوچے رزق کھاتا ہے خدا کا اور اس کی نافرمانی خدا کے حضور میں اس کی نافرمانی خدا کی ولایت میں خدا کی سلطنت میں خدا کی گویا ملک میں اور اس کی نافرمانی سوچو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ گناہ پر سبر نہیں آتا اور چوتھی جیس کہ اذا جاؤکا مالک الموت لیقبض روحک فدفع آنگو تم کہتے ہیں وہ گناہ پر سبر نہیں آتا ہے جب تمہارے بس مالک الموت آئے نا تمہاری روح قرص کرنے کے لیے تو کہہ دینا کہ نہیں بھئی میری روح قرص مت کرو میں نہیں ابھی مننا چاہ رہا میں ابھی دنیا میں رہنا چاہ رہا ہوں اگر اتنی طاقت ہے اتنا دم ہے کہ تم مالک الموت کو روٹ سکو تو ٹھیک ہے بھئی وزنِ ماشیتہ جو چاہو کر تو ازیاد عام اطراہ ہے کسی بھی دم کہ آپ نے آنکھ کو بچے ملک الموت موقع نہیں دیتا ہے روح قبض کرنے بعد لوگا تو مو کھلا گا کھلا رہیاتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے ازیاد عام اطراہ ملک الیکوریٹ ٹائم ملکل ہے قبض روح مالک الموت پیچھے ہے حیثان کے یہ کوئی امام کہہ رہے ہیں تو سوچو تم مالک الموت پیچھے ہے تمہارے روح قبض کرنے آئے گا کس حالات میں ہو تمہیں نہیں معلوم بچو روک سکتے ہو مالک الموت کو روح کی قبض سے تو ٹھیک ہے کرو پھر جو چاہے انسان انسان میں اتنی قوت اور طاقت نہیں فقط ایک ذات ہے جس کی ویسے مالک الموت پیچھے اڑیاتا ہے وہ امام معصوم علیہ السلام کے حکم سے دروت پڑے محمد وعالی محمد تو اتنی جہاں طاقت نہیں ہے تمہیں کہ اپنے آپ کو تم مالک الموت کے قبض روح سے روح سکتے تمہیں بناہ دلے کہ حق نہیں ہے آخری کہ وَإِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكُ الْنَارِ فِي الْنَارِ کہ جب تمہیں جو مالک نار ہے نا دروغہ دوزخ جب تمہیں جہنم میں داخل کر رہے ہوں تو ان کو روح دینا ہے کہ نہیں نہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا میں جہنم میں جاؤں گا میں جہنم میں جاؤں گا تو وَزْنِ مَا شیطَ تو ٹھیک ہے اگر روک سکتے ہوں تو روک لو اگر نہیں روک سکتے تو پھر تمہیں گناہ گھاک نہیں ہے ہے کوئی جو اپنا آپ کو روک لے دوزخ ہیں جو دروغہ ہیں مالک نار ہے جو نیگے بان ہیں دوزخ کے جب وہ جہنم میں داخل کریں کسی میں طاقت نہیں ہے اپنا آپ کو بچا کے رکھیں جہنم میں نہ جائیں جنت میں جائیں کسی میں اختیار نہیں ہے یہ اختیار بھی ہے تو آل محمد علیہ السلام کو اختیار ہے وہ شفات کرنے والے ہیں تو کوئی امام حضرت علیہ السلام فرمالی یہ سب کر سکتے ہو کہتے ہو کہ گناہ پہ صبر بھی آتا ہے سوچو تو صحیح تم کیا کر رہا تمہارے اندھے اتنی طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے تم رزق آتے ہو خدا کا جس کا تم کھاتے ہو اسی یہ نافرمالی کرتے ہو تو حضرت علیہ السلام یہ چیز ہے کہ انسان اگر غور کرے تو انسان پریزگار ہو سکتا ہے متقی ہو سکتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان یہ ریاضت کرتا رہتا ہے عمل کرتا رہتا ہے انسان میں نورانیت بڑھتی رہتی ہے اور انسان متقی سے متقی ہوتا جا رہا ہے لیکن حضرت علیہ السلام جو چیز اس میں مددگار ہے معین ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے توصل ہوئی جو نعمتیں ہیں نا یہ بھی نعمت ہے نا ایک تقوی یہ ایمان یہ تقوی یہ نعمتیں اور ولی و نعمت امام زمان جو بھی ہے نعمت جو کچھ بھی ہے وہ یہ باب اللہ سے وہ امام زمان کے مجود سے حضرت علیہ السلام ہم تک کوئی نعمت پہنچتی ہے چاہے دنیا بھی ہو چاہے مان بھی ہو چاہے اقربی ہو دنیا بھی ہو مادی ہو مان بھی ہو کچھ بھی ہے اس کا واسطہ واسطہ فیض وجود مقدس ہے علیہ السلام و السلام اہل بیت سے توصل اہل بیت کی محبت یہ چیز ہے کہ انسان کو نونالی سے نونالی تر کرتے رہتی ہے اہل بیت کی یاد اہل بیت کے غم رونا بس تھوڑے دو جملے صرف دو جملے ان کی مصیبت پر گریہ کرنا ازیان افترم گنو سے انسان دھلتا ہے صاف ہوتا رہتا ہے جو انسان غم اہل بیت میں غم ایمان حسین اسلام میں جہے آنسو بہائے روئے ازیان افترم نونالی سے نونالی تر ہوتا رہتا ہے اور جس کے دل میں جناب سیدہ اسلام علیہ کی محبت ہو اللہ کیا فرمایا رسول مفہوم ہنوائیت کا کہ اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ کل میرے ساتھ جنب میں ہوگا فہو معل فی الجنب فاطمہ کی محبت سو جگہ پہ کام آنوا دیا علیہ السلام جب تک رسول زندہ تھے جناب سیدہ کو کوئی مصیبت نہیں آئے کبھی کسی مصیبت میں مقتنع نہیں ہے عزیل علیہ السلام بابا کا وجود ہے بابا کی زیارت ہے بابا کے دم سے بابا کے وجود سے دم ہے عزیل علیہ السلام لیکن جیسی رسول اس دنیا سے گئے کیا مرسیہ پڑا ہے صبت علیہ مسائب اللہ پر مجھ پر وہ مصیبتیں نہیں ہیں کہ اگر روشن دنوں میں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے عزیل داروں دو رکن ہیں امیر اللہ اللہ اسلام کے ایک رکن رسول خدا ہے اور ایک رکن جناب سیدہ اسلام علیہ دو رکن جب اس دنیا سے چلے یہ بتائیے امیر اللہ اللہ کی زندگی کیسی ہوگی جب جناب سیدہ جب دنیا سے چلی گئے تو امیر محمدین اپنے بچوں کو بڑی تسلی دیتے رہے کہ اے حسن مفہوم ہے کہ حسن نہیں رو بیٹا جناب زینب کو تسلی دی جناب کو تسلی دی لیکن عزید داروں آپ بتائیے جب امیر محمدین نے جناب سیدہ کو دہن کر دیا تو ابن عباس کی روایت ہے کہ جب دونوں رکن اس دنیا سے چلے گئے تو ایک دفعہ ایک پہلے رکن کی طرف مدینہ کی طرف قبر نبی کی طرف اشارہ کیا اسلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن ابنت نازلہ اے رسول میرا سلام ہو میرا آپ اور میری جانب سے سلام ہو کہ جو بہت جلی آپ سے بلا ہو گئی ازادار ہو ابن عباس کی روایت ہے کہ امیر ومومنین نے پھوٹ پھوٹ کر گر شروع کیا ابھی تک سے تسلی دے رہتے لیکن اب برداشت نہیں ہوا اور قبر نقص رسول کی طرف سلام کیا اور عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ میرا صبر کا پہمان لبریز ہو گیا اجر کم اللہ انا للہ و انا الی راج اجر بلا غا میں یہ ہے ایک دفعہ آپ نے عجیب جملہ کہا ازادار بس ایک دو جملے پہلا جملہ یہ ہے کہ جب روشتی کا واقع آیا تھا تو ایک دفعہ رسول نے جناب سیدہ کا ہاتھ تھا کہ امیر المومنین کے حوالے کیا کہا یا علی یہ میری بیٹی فاطمہ تمہارے پاس امانت ہے جب اس امانت کو دفعن کر دیا تو ایک دفعہ امیر نے کہا یا رسول اللہ جو آمانت آپ نے دی تھی امیر المومنین اگر رسول نے پوچھ لیا اے علی امانت صحیح و ظالم تھی لیکن جب واپس آئی ہے تو اپس نیا صحیح و ظالم نہیں ہے ازاد دار ایک عجیب جملہ یہ کہا کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا وہ بتائے گی آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پہ کتلا ظلم کیا ارے پوری امت آپ کی بیٹی کی دشمن ہو گئی اور عجیب جملہ کہا و عم اللیلی ف مسار و عم حسن ف سر مدن یا رسول اللہ ارے سیدہ کیا چلی گئی اب میری ساری زندگی حسن میں ہے اور میری راتیں جاک بہت یہی جملہ امام زرنا عبدین نے یہی جملہ کہا جب بارہ بہرم کو جب سارے شہدہ کو دفعن کر دیا آخری آخری جنازے میں ایک قبر کھو دی ایک دفعہ امام زرنا عبدین قبر کے نیچے اترے اپنے بابا کے سر پرید آل آسے کو ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے لیا کہا بسم اللہ و باللہ و حاد معوض اللہ و رسول ایک دفعہ اپنے بابا کے جسد مبارک اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر میں اترہ عجیب مرسی اپڑکا اے بابا ارے کتنی پاک اور پاکی زمین ہے جس نے آپ کو دفعن کیا اور عجیب جملہ کہا بابا آپ اس ہے اب بابا میری راتیں ارے حسن میں گزریں گی اور میرے ساری زندگی حسن میں گزریں گی اور میری راتیں ارے جاک گزریں گی یہاں تک کہ مجھے خدا اس گھر میں لے جائے جہاں مقیم اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین و سیالم الذین ظالم ایم قلب یا قلب یا اللہ ہماری سبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جہاں جہاں کے موجود ہیں سب کی جان مال عزت رابروں کی حفاظت فرما جہاں جہاں ملیس تمام ممینا تمام زائرین ممس تمام ازادار ممس حفاظت فرما جو اس مرض میں مکتر شفاء کامل آتا فرما ہمارے مرمومین کی مغفرت فرما ان سب کو علی اللین مجگا آتا فرما جن مرمومین کیلئے سال سوا کے مجلس پر ان کے درجات کو بلند فرما روز ارط ان کو محمد وآل محمد کی شفا نصی فرما مقامات مقدسہ کی زہرت کی توفیق اتا فرما حج عمری کی سعادت اتا فرما ہمار امام زمان کے ظلم تعجیب فرما ہمیں ان کے اصحاب انسان سے قرار دے ربنا تقبل منا انکنت سمیر ایک مرتبہ سول الحمد و تین دو سول اخلاص برائے جن کے نصال سباب سباب